جنتہ کو مہنگائی سے رہت ملنے کی بھی بلکل امید نظر نہیں آ رہی ہے آج اٹھاروے دن پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی بدلاب نہیں ہوا ہے لیکن ڈیزل کے دام ضرور بڑھ گئے ہیں اس بڑھوتری کے دام میں پیٹرول کے مقابلے ڈیزل اب مہنگا ہو گیا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے جب پیٹرول کے مقابلے ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے پچھلے اٹھارا دنوں میں ڈیزل کی قیمت میں دس روپے پرتی لٹر کی بڑھوتری ہوئی ہے جبکہ پیٹرول بھی آٹھ روپے مہنگا ہو گیا ہے ڈلی میں آج 24 جون کو پیٹرول کل کے بھاو یعنی 89 روپے 76 پیسے پرتی لٹر کے حساب سے بک رہا ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت 89 روپے 40 پیسے سے پرتی لٹر سے بڑھ کر کے 89 روپے 88 پیسے پر پہنچ چکا ہے پچھلے اٹھارا دنوں سے کچھے تیل کی قیمت 35 سے 40 ڈالر پرتی بیرل کے بیچ ہے لیکن پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں آم آدمی کو اس حساب سے رہت نہیں مل رہی ہے گازی آباد کی ریپورٹ میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ کیسے ڈیزل اور پیٹرول کے داموں میں 17 دنوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بار جو اضافہ ہو رہا ہے وہ ڈیزل کے داموں میں پیٹرول کے داموں کے مقابلے زیادہ ہو رہا ہے میں اسمیں دیش کی رازانی دلی کے سورے نگر علاقے کے ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہوں یہاں دیکھئے تمام جو دو پہیاں وانچالک ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں دلی میں پہلی بار ڈیزل کے دام جو ہیں وہ پیٹرول کے داموں سے زیادہ ہو گئے ہیں کتنے بڑھ گئے ہیں وہ میں آپ کو یہاں دکھانے ہی کوشش کرتا ہوں پہلے ہم آپ کو پیٹرول کے دام یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ دلی میں آج پیٹرول کے دام کیا ہیں یہاں پر دیکھئے جو پیٹرول کے دام ہیں وہ آپ کو یہاں پر ہم میٹر پر دکھا دیتے ہیں جو پرتی لیٹر دام ہیں وہ ابھی یہاں پر آپ کو میٹر پر نظر آئیں گے دیکھئے یہ جو دام ہیں یہاں پر سامنے آگئے 79.76 یہ آج کا ریٹ ہے دلی کا لیکن ڈیزل کے داموں میں اس سے زیادہ اضافہ سیدھے طور پر کہیں تو دیکھنے کو ملا اور اسی لئے دام بھی بڑھ گئے لوگ کیا کہتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے لیکن پہلے آپ کو میں ڈیزل کے دام ایک بار یہاں دکھا دیتا ہوں کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دلی میں جو ڈیزل کے دام ہیں وہ پیٹرول کے دام کے مقابلے زیادہ ہو گئے ہیں اب یہاں برابرہ ریٹ دیکھئے یہ جو دام ہیں پیٹرول کے دام ہم نے آپ کو دکھائے تھے اور ڈیزل کے دام آپ دیکھئے سیونٹی نائن پوائنٹ ایٹ ایٹ ہیں بارہ پیسے زیادہ ہیں ڈیزل کے دام یہاں پر جو پیٹرول بم کے کرمی ہیں پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں اس بار آج میں نے پہلے نہیں دیکھا کہ ڈیزل کے دام پیٹرول کے دام سے زیادہ ہیں کیا ایسا پہلی بار ہوا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے ڈیزل کے اندر جو ڈیزل اور پٹرول کے ریٹ میں بارہ پاس ایک بار کر رہ گیا گیا گیارہ پاسے کا بات کی ہمیں بھی سنتی سال نوکری کرتے ہو گئے تو ڈیلی میں جو تھا ڈیزل پٹرول سستا تھا ڈیلی میں سستا رہا جی رنگتو اس سال میں ایک تو کرونا کا چلنا ہے دوسرا ڈیزل پٹرول جو ہے وہ اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ پہلی کے ہاتھ کھڑے ہو گئے وہ بھماری کے لاج کریں یا اپنی گاڑی میں تیلوائے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے مریض کو لے کے جانا ہے تو وہ اس کے پاس پیسے ہی نہ اتنا تو یہ دلی میں ایسا ہونا چاہیے پٹرول کے ریٹیوں ہیں اور ڈیزل کے جو کام ہوئے کہ یہ جو کہ ڈیزل کے دام بڑھیں گے تو سب چیزوں کے دام بڑھیں گے تو سب چیزوں کے دام بڑھ جائیں گے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ڈیزل کے داموں میں جو پیٹرول کے دام ہیں ان سے زیادہ اضافہ اور وہ زیادہ دام بھی دیکھنے کو ملتے ہیں لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں سب کرونا کال ہے سب لوگ احتیاط بھی بھرت رہے ہیں پیٹرول پمپ پر جب آپ پیٹرول بھروانے کے لیے آئے ہیں روج اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا کہیں گے سب روج اتنے مہنگائی ہو رہی اس سے زیادہ وہ بیسے کام جام بھی نہیں ہے پریسان پبلی بیسی وہ دام پہ دام بیسے بڑھے جا رہے ہیں یہاں لوگ آپ تو کھانے بیسے بھی نہیں ہے جیب پر کتنا بھاری ہے یہ جیب پر تو بہت زیادہ بھاری ہے میں جی تو جیب پر کافی بھاری ہے اور لوگوں سے یہاں پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں روج جو لوگ آفیس جاتے ہیں وہ اپنے دو پہیاں واہن کا استعمال کرتے ہیں تو پیٹرول کے دام ان پر سیدھا اثر کرتے ہیں لیکن اگر انڈیریکٹ اثر کی بات کریں تو ڈیزل کے دام سیدھے ان پر اثر کرتے ہیں سب ڈیزل کے دام ڈلی میں پیٹرول کے دام سے زیادہ ہو گئے کیا کہیں گے آپ چل پائے گا موجودہ سیلری میں گھر چل پائے گا پچھلے سترہ دنوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے کچھ کہنا چاہیں گے سرکار کو ہمارے مادیم سے ایسا کچھ کرے کی جس سے کورونا کال ہے راحت ملنی چاہیے تھی لیکن یہ تو جھٹکا لگ گیا سب کام دندے دام بڑھا ہے اپنا لوگوں کو روزگار دے تو آپ سن سکتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کی بھی اپنی اپنی رائے اپنی اپنی وچار دھارہ ہے لیکن صرف پریشانی ایک ہے کی جو دام ہیں وہ نہ بڑھیں اور پھر میں انت میں یہی کہوں گا اور اس خبر پر زیادہ جوانکاری کے لیے بہرائیت سے سنجے مشرا اور مراد آباد سے شہنواز میرے سہیوگی لائیو میرے ساتھ جڑ چکے ہیں شہنواز میں آپ کے پاس آؤں لیکن اس سے پہلے میں سنجے آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ ایک تو کورینا کی مار اوپر سے پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں آگ لگ چکی ہے لیکن اس بار سب سے الگ بات یہ ہے کہ ڈیزل کے دام سب سے زیادہ بڑھ گئے ہیں کیا مکھے وجہ بتا رہے ہیں ایکسپورٹ سنجے بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے تقریباً اگر ہم بہرائیت کی بات کریں تو ڈیرھ لاکھ سے ازیق لوگ جو ہے وہ باہر دوسرے پردیسوں سے یہاں آئے ہیں اور اب وہ یہاں رہ کر کے اور اپنے گھروں پہ رہ رہے ہیں وہ موٹر سائکل چلا رہے ہیں وہ گاریوں کو چلا رہے ہیں لیکن جب وہ پہنچ رہا ہے پٹرول پمپے تو ان کو دکھائی پڑ رہا ہے کہ لگاتار پرس دن کہیں نہ کہیں تیس پیسے چالیس پیسے پچاس پیسے ڈیجل اور پٹرول کی بڑھوٹری کی جا رہی ہے پچھلے سات جول سے اگر ہم بات کریں تو سات جول سے لے کر کے اور آج چوبیس تاریخ ہے آج تقریباً لگبک دولہ دن میں آٹھ روپے ساڑھے آٹھ روپے ڈیجل کی بڑھوٹری کی گئی ہے جبکہ لگبک نو روپے جو ہے وہ پٹرول کی بڑھوٹری کی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں دوہرہ مار آم جنتہ کے اوپر سرکار کر رہی ہے سرکار کو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے اس میں آم جنتہ پریسان ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے آم جنتہ کو راہت دینی چاہیے لیکن جس طریقے سے لگاتار ڈیجل اور پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس طریقے سے ہر ایک نقص پریسان ہے میرے ساتھ ایک لوگ ہیں یہ کسان بھی ہیں چھاتر بھی ہیں یہاں پہ آئے ہیں سنجے میں لوٹوں گے آپ کے پاس لیکن اس سے پہلے شاہ نماز میں آپ کے پاس لوٹنا چاہوں گی کیونکہ جس طرح سے پٹرول اور ڈیزل کے داموں میں آگ لگی ہوئی ہے اس بیچ لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں کتنا پریشان ہے لوگ دیکھیں آپ بلکل کیرتی ماں کو بتا دوں میں اس وقت یہاں موجود ہوں مرادواد کے پیٹرول پمپر جہاں پر جو پیٹرول ہے وہ 80 روپے 60 پیسے اور جو ڈیزل ہے 72 روپے 6 پیسے یہاں پر ریٹ ہے اور یہاں آپ کو بتا دوں مرادواد کی کچھ ہی دوری پر یہاں ایک ڈنگر جگہ پڑتی ہے جہاں پر بڑی تعدات میں ٹرک کا کاروبار ہے جہاں ٹرانسپورٹر ہیں وہ بہت پریبابیت ہے ihn کا کہنا ہے جس طرح سے لگتار پیٹرول ڈیزل میں جہاں ریٹ بڑھ رہے ہیں تو ان کا جو کاروبار ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے ٹھپ ہوتا چلا جا رہا ہے کو رونے کی مار سے پہلے ہی پورا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے اب جو آ ریٹ بڑھ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے تو کہیں کہیں کافی جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ پریبابیت ہوئے ہیں اور جو کسان ہیں ان کا کہنا ہماری کئی کسان تھے ان سے بات ہوئی تھی ان کا کہنا ہے سیدھے طور پر آج پوری طرح سے جو ہے کسان اس برتے داموں سے جو ہے تربابیت ہو رہے ہیں اور یہاں جو پیٹرول پم سوامی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو جس طرح سے لگتار لوگ ڈاؤن کے بعد سے جو ہے نور پہ اور دس روپے کا جو ریشو ہے وہ بڑھوتری ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں جو یہاں پر سیل ہے وہ بھی آدھی ہوئی ہے تو پیٹرول پم سوامی جو ہے وہ بھی پریشان ہے جی کرتی سیل پر اثر پڑا ہے عشان نواز میں لوٹوں گے آپ کے پاس سنجے ایک بر پھر سے آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ جس طرح سے دام میں بڑھوتری ہوئی ہے اس بیچ کہیں نہ کہیں انہی وپکشی پارٹیاں ہیں ان کو بھی موقع ملے گا سرکار پر نشانہ سادھنے کا کیا کچھ ریاکشن سامنے آئے ہیں سنجے آپ ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے روحیت واجپائی اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکے تو دلی میں پیٹرول سے مہنگا ہوا ہے ڈیزل ہمارے سموات داتا گراؤنڈ ریپورٹ سے لگاتار ہمیں جانکاری دے رہے ہیں کیا کچھ لوگوں کے ریاکشن آ رہے ہیں سب سے زیادہ اثر کہاں پر پڑ رہا ہے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے جب سے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بڑھوتری ہوئی ہے تب سے سیل بھی عادی ہو گئی ہے سب سے زیادہ جو مار پڑی ہے وہ کومرشل بہنوں پر پڑی ہے کیونکہ ڈیزل کے جو دام ہے وہ پیٹرول سے زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے لگاتار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کورنا کی مار ہے اوپر سے یہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں اس بیچ جیب پر بھی بھاری اثر پڑ رہا ہے یہاں ہم آپ کو بتا دے اٹھارہ دن میں دس روپے بڑھ گئے ہیں چارس پیسے پراتی لیٹر مہنگا ہوا ہے ادھر گاؤتم بودھ نگر میں آج ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھوتری کی گئی ہے فیلال پیٹرول کی قیمتوں میں آج کوئی بھی بڑھوتری نہیں کی گئی ہے اگر ہم ڈیزل کی قیمتوں کی بات کریں تو سیتیس پیسے کی بڑھوتری کی گئی ہے جو اس کے بعد جو قیمت ہے بہتر روپے تین پیسے تک پہنچ چکی ہے انڈیا نیوز سمباداتار رجت ٹنڈر نیز قبرائز علیہ لوکنگ کے بعد ڈیزل اور پیٹرول کے دام لگا کر بڑھ رہے ہیں اور اس پر اگر ہم بات کے گیٹر نوڑا کی تو آر رات کے بعد ڈیزل کے داموں کی برستی ہوئی ہے سیتیس پیسے ڈیزل کے دام بڑھے ہوئے اس لئے کہ آج پیٹرول کے دام تو نہیں بڑھے لیکن ڈیزل کی داموں کی بات کریں اب باتر پونٹ جیرو تین پیسے تک پہنچ چکی ہے ہم آپ کو تک پیسے تک پیسے ڈیزل کی جو مار ہے گریب جنتہ پر پڑھ رہی ہے کہیں نہ کہیں جو ڈیزل کے دام ہے کافی ہی بیادی ڈرابنے والے ہو چکے اور ہر وقت جو کی پہلے کپی ٹائم سے ڈیزل کے دام نہیں بڑھے لیکن اب ہم بات کے جب سے اللوکنگ کی شروع بات ہوئی ہے تو ڈیزل کے دام ہے وہ کافی چرم سیما پر پہنچ چکے ہیں لوگ پہلے بھی بیروزگار سے اس کے بعد جو ڈیزل کے داموں میں جو بڑھتری ہو رہی ہے دے ہے دی چنکا جنے کے کی اللوکنگ کے بعد جو لوگوں کو کافی کام بھی نہیں تھا اس کے بعد جو ڈیزل کی مار ہے جو عام گنتہ جو کوئی جن کا جیون پٹری پہ آنا سروع ہوا تک اس کے بعد جو ڈیزل کی بڑھتری ہو رہی ہے اب لوگوں کو کافی سمجھتا ہے ہو رہی ہے ہمارے پاس کچھ لوگ موجود ہے جو کہ یہاں پہ پیٹرول پمپ ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں آخر یہ پیٹرول ڈلانے آئے آخر انہیں آپ کیا کہنا ہے ان کو آپ کو کیا کیا سمجھتا ہے ہوتی کیا رہا میں آپ کو مرپا جی آپ ڈیزل لیتے ہو مہگا ہوگا اس پر کیا کہنا ہے یہ کہنا آئی تھی کہ وہ ابھی وہاں ہماری چل رہی ہے پورے وائڈ میں اور ہمارے دیس میں دیسے پروریہ منتری نے گریر کنیاں پروریہ کنیاں جو سے چلائی ہے اس میں پیسے یا انہاش کی جانتا کو راہ دین چاہیے یہ بلکہ لوگ نے ایک بات بہت ہی کہیے کہ ڈیزل پیٹرول جانتا کی ضرورت ہے لیکن جانتا کی ضرورت پری جانتا کی ضرورت ہے کہ جیب سے کٹنا یہ دے دی خراب ہے کیونکہ لگاتا پیٹرول کے دام ہے بڑھوٹری ہو رہی ہے لگاتا اگر ہم بات کریں آدھ سولوے سترمے دن بھی جو پیٹرول کے دام اور ڈیزل کے دام ہے وہ چرم سیما پر ہیں آخر وجہ کیا یہ بھی اس پاس نہیں لیکن جس طرح اگر کچھے تیل کی بات میں کچھے تیل تو وہی ریٹ میں لیکن جو استفتی ہی ہے اگر انسیا کی بات میں تو یہاں بھی کافی درابنی ریٹ ہو چکے ہیں کل آپ کو بتا دے کہ کورونا کو لے کر کے پتنجلی نے دوائی کا دعویٰ کیا تھا اس دعوے میں کتنا دم ہے یہ بھی جانتے ہیں انہوں نے کورونایل بنانے کا دعویٰ کیا لیکن بابا رام دیو کی اس دعویٰ پر آیوش منترالے نے تلوار لٹکا دی ہے آیوش منترالے نے فیلحال دعویٰ کے وگیاپن پر روخ لگا دی ہے اور پتنجلی سے جانکاری مانگی ہے حالکہ پتنجلی کی اور سے کہا گیا ہے کہ منترالے کو جانکاری دے دی گئی ہے آیوش منتری شریپد نائک نے کہا کہ اجازت نہیں لینا ہی ہماری آپتی ہے اگر کوئی دوائی لے کر مارکٹ میں آتا ہے اور بناتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے آیوش منترالے بھی اپنی دوائی پر کام کر رہا ہے اور جولائی مہینے تک آیوش منترالے بھی کورونا وائرس کی دوائی لے کر مارکٹ میں آ سکتا ہے دیں گے یہ تو رول ہے رول ہے اس کے بغیر وہ کوئی بھی وقتی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتی ہے یہ ہی تو مددہ ہے اور مرک سے انہوں نے کل ڈاکمنٹ بھیجا ہوا ہے اور ہم وہ سکوٹینی کر کے اس کا کریں گے آئیوش منترالے کے اور سے کیا کچھ سندھے اس میں جو بتائے گیا ہے یہ ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں کیا کچھ سوال اٹھائے گئے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں فیکٹ اور سائنٹفک سٹڈی کی جانکاری نہیں ہے یہ سرکار کے نوٹس میں ہے اور کورونیل دوائے کے ٹرائل کے ریکارڈ بھی مانگے گئے ہیں سرکار کی اور سے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کورونیل دوائے پر اب فیلحال روک لگا دی گئی ہے سرکار کی اور سے اور جانچ پوری خونے پر پرچار پر بھی روک لگا دی ہے کورونیل کا پرچار کانون کا اُلنگھن ہے یہ کہا گیا ہے سرکار کی اور سے اس بیچ یوگ گروہ بابا رام دیو نے کیا کچھ اس پورے ماملے پر صفائی دی ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سٹانڈرڈ پارمیٹرز کو سو پرتیشت پورا کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا ساری جانکاری آیوش منطرالے کو دے دی گئی ہے سرکار کے ساتھ کومیونکیشن گیپ ہو گیا اس وجہ سے یہ دکت آئی ہے لیکن ساری فارمیلٹیز پوری کی گئی ہیں یہ سرکار آیویروید کو پروتصاحن دینے والی سرکار ہے لیکن کومیونکیشن گیپ ہے کئی نہ کئی کورونیل دوائے کا ڈیتھ ریٹ شنے بتایا گیا ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے میرے سہیوگی اطول پرتاب سنگھ نیوز روم سے لائیو جڑ چکے اطول پرتاب سنگھ کہیں نہ کہیں ایک خوشی ہوئی تھی اور ایک امید جگی تھی کہ اب کورونا کی دوائی آ چکی ہے لیکن اس بیچ آئیش منطرالے اس پر روک لگا دیتا ہے اب آگے کیا کچھ کر سکتے ہیں یوگ گرو بابا رام دیو آپ کی نظر میں کرتی بلکل صحیح کا آپ نے کہ خوشی ہوئی تھی لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں آپ کو خوشی سے ہی وہاں پر اس کا پریڈام نکل جائے کیونکہ یہ ویشوک ایک بیماری ہے اس پر تمام جو الگ الگ دیش ہیں وہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں ویشوک طور پر ویشو اپنی طرف سے پریاز کر رہا ہے اس بیچ میں پتنجلی گروپ کی طرف سے اگر یا بابا رام دیو کی طرف سے اچانک سے دعوی کر دیا جائے کہ ہم نے کرونی لیک دوہ بنا دی ہے جو کی کرونا کا علاج کرنے والی دوہ ہے اور اس میں ہم نے یہ یہ کنٹینڈ ڈالے ہیں تو وہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کے لیے انہوں نے انمتی لی تھی کیونکہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں یہ ایک وائرس ہے وائرس کے سنکرمڑ کو کیسے روکنا ہے اس کے لیے تو ہم نے پریاز بہت سارے دیکھے ویشوک طور پر اور بھارت میں بھی لیکن اس کی ویکسین کیا ہو سکتی اور کس طریقے کی ویکسین کب تک بن پائے گی اس کو لے کر ڈبلو ایچو سے لے کر تمام الگ الگ دیشوں کی تمام سنسٹھاؤں کے ورجن ہم نے سنے لیکن جب بابا رام دیو نے اچانک سے کہا کہ ہم نے دوہ بنا لی اور یہ یہ کنٹینٹ ہے تو اسی پر آیوش منترالہ نے آپتی ظاہر کی ہے اب بابا رام دیو خود بھی مان رہا ہے کہ ہاں ہم سے کمیونکیشن گیپ ہو گیا لیکن ہم اب دستاویز دے رہے ہیں سرکار کو سرکار جو موجودہ ہے وہ بوسٹ اپ کرنے والی سرکار ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہاں شاید یہ بات بن جائے گی لیکن آیوش منترالہ نے صاف کر دیا ہے کہ یہ پوری پرکریہ ہی ایک طریقے سے یہاں پر بیوستیت نہیں تھی کانون کے انترگت نہیں تھی اور جو نیماؤلی ہے جو دوہ بنانے ویکسین بنانے اس کو لے کر جو پرکریہ اپنائی جاتی ہے سرکار کے بیچ میں سنسطہوں کے بیچ میں وہاں ریسرچ کیسے ہوگا کلینکل ٹرائل کیسے ہوگا ٹیسٹ کیسے ہوگا اس کی کہیں سے اس میں پالنا نہیں کی گئی ہے اب یہاں پر کئی سپشٹ کرنے والی چیزیں دیکھئے ایک طرف یہ دعویٰ کیا گیا کہ پتنجلی جو نے یہ دوہ بنائی ہے یعنی بابا رامدیو کمپنی نے دوہ بنا لی ہے حریدوار بیش جو ان کا اپنا سینطر ہے وہاں پر یہ دوہ بنائی گئی لیکن اب یہاں پر آیوش منترالے کی طرف سے اتراخند سٹیٹ آثورٹی جو لائسنس کی دینے والی ہے اس سے بھی جواب مانگا گیا ہے کہ آپ کو کوپی مہیا کرائے کیا آپ نے لائسنس دیا تھا کیا آپ سے انمتی لی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ آیوش منترالے نے ان تمام ٹرائل کی پرکریہوں کے بھی دستاویز مانگے ہیں بہت سارے دستاویز بابا رامدیو کی طرف سے پتنجری کی طرف سے دیے جا رہا ہے اور آگے بھی دیں گے اور یہ ایک طریقے سے دیکھیں اب یہاں پر کرمنل افنس ہو جاتا ہے یہاں پر جو پرکریہ اپنائی جانی تھی کس طریقے سے وہ پرکریہ اپنائی گئی بابا رامدیو نے دعویٰ کر دیا کہ دلی ہو میرٹ ہو کئی اندر شہر وہاں پر ہم نے الگ الگ ٹرائل کیا انہوں نے کہا کہ جو ہم نے پہلا ٹرائل کیا تھا اس میں کیا پرسنٹس تھا کی کیسے ریکور ہو گئے مریض یا پھر اس کے بعد ہنڈیڈ پرسنٹ دعویٰ کر دیا بابا رامدیو نے کس دعویٰ سے ہنڈیڈ پرسنٹ جو کورونا کے مریض ہیں وہ درست ہو جائیں گے آیوش منطرالے نے بھی پوچھایا ہے اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں وششک بھی یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بھی پوچھ رہے ہیں کہ آخر وہ کون سا ٹرائل کرنے کا طریقہ تھا گھوکی ماتر لکشن کے آدھار پر کیونکہ جو بتایا گیا کہ ہم نے جو لکشن سندگ دوالے تھے اس کو دیکھ کر ان پر یہ دعویٰ کیا تھا اور اس میں ہنڈیڈ پرسنٹ ہمیں پردام ملا تو وہاں سے یہ بات پوچھی گئی اور آیوش منطرالے بھی پوچھ رہا ہے کہ کون سے لکشن تھے اور کس لکشن کے آدھار پر ہی کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اسی لئے فیلحال ویگیاپن پر بھی روک ہے دعویٰ پر بھی روک ہے آگے دیکھنا ہوگا ضرور یہاں پر کرتی کس طریقے سے بابا رامدیو اس بات کو آیوش منطرالے کو سمجھا پاتے ہیں بھارت سرکار کو سمجھا پاتے ہیں سنستاؤں کو بتا پاتے ہیں کہ ہاں یہ دعویٰ ہم نے بنائی ہے اور دعویٰ میں جو ہم دعویٰ کرنا ہے یہ واقعی اس بیماری سے اس وائرس سے لڑنے میں اس پیمانے پر ہری اترتی ہے کرتی اس خبر پر زیادہ جوانکاری کے لیے دھرمیندر چودری میرے سہیوگی حریدوار سے بھی جڑ چکے ہیں دھرمیندر یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ اب بابا رامدیو کے لیے یہ ایک بڑی مشکل ہو گئی ہے کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک مس کومنیکیشن ضرور ہوا ہے سرکار کے بیچ میں اب وہ اسے کس طرح سے کلیئر کریں گے اور کیا کچھ اب تک کہا گیا ہے دیکھیں کل جب پتنجل یوپیٹ میں اس دوائی کو لانچ کیا گیا تھا تو اس سمیں بہت خوشی اجائد کی گئی تھی اور یوگری بابا رامدیو نے اس سمیں کہا تھا کہ یہ عرویت کے لیے بہت گورب کا وشہ ہے گورب کی بات ہے لیکن سام ہوتے ہوتے جب آیس منترالے نے اس کے پچار پرسار پہ اور بکری پہ روک لگا دی تو تب ہی سے ایک مایوسی پتنجل یوپیٹ میں چھاس ہی گئی تھی اسے کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود پوری ٹیم اس میں لگی رہی اور گیارے پیچ کا ایک جو جواب ہے اپنا وہ آیس منترالے کو دیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے آیس منترالے سنتوشت بھی ہو لیکن جو پتنجل یوپیٹ کے مہامد کی ہیں اچاری بالکشن ان کے دوارہ اس بات کو کہا گیا تھا کہ ایک کومنکیشن گیپ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور جو انہوں نے ٹرائل کیا ہے کہ جو مریج ہیں کرونا پوجیٹیو ہے ان پر ٹیل کیا گیا ہے ٹھیک ہے اطول جی ایک لاسٹ ریاکشن میں آپ سے لینا چاہوں گی کیونکہ جس طرح سے بابا رامدیو کہہ رہے ہیں کہ مس کومنکیشن ہو گیا تھا اور اس وجہ سے ہم نے پرچار کر دیا لیکن اگر اب یہ مس کومنکیشن کلیار ہو جاتا ہے اور جس طرح سے بابا رامدیو دعویٰ کر رہے ہیں کہ سات دن میں مریج نیگٹیو ہو جاتا ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ پھر یہ بھارت کی ایک بڑی اپلبدی ہوگی اور پھر سے وشو میں ڈنکا گوجے گا یہ بڑی اپلبدی ہوگی کی نہیں ہوگی یہ تو ابھی بھوش بتائے گا اور وشو میں ڈنکا بجائے گا بھارت یا پھر بابا رامدیو یہ بھی بھوش بتائے گا فیلحال تو کانونی کاریوائی ان پر ہو سکتی ہے یہ زیادہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جو انہوں نے پیمانے دیئے ہیں جو انہوں نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے کلنکل ٹرائل کیا تھا یہاں یہاں پر ہم نے ٹرائل کیا ان مریضوں پر کیا ان مریضوں میں یہ لکشن تھے یا وہ سندگ اس طریقے سے لکشنوں کے اندر دکھائی دے رہے تھے یہ ساری باتیں ابھی پیمانے پر خری اترتی نہیں دکھ رہی ہیں کیونکہ اگر یہ پیمانہ ہے تو ایسی تمام دوائیں پہلے سے مارکٹ میں ہیں جو کی دعویٰ کیا جا سکتا ہے کیا ان کے آدھار پر بھی آپ کے کورونا آپ ختم ہو سکتا ہے کورونا سے ہم لڑ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر سب سے مہتپون بات یہی ہے جو آئیش منترالے نے بھی پوچھا ہے بارت سرکار نے بھی پوچھا ہے اور اس پر اگر جواب سے سنتش منترالے نہیں ہوتا ہے سرکار نہیں ہوتی ہے تو پھر بابا خلاف کانونی کاربائی بھی ہو سکتی ہے کرمینل افنس کی طرح ہے یہ پر نظر رکھتی ہیں اس پر کام کرتی ہیں یا اس کے لیے ان کا انوالمنٹ ہونا ضروری ہے ان کی انومتی ضروری ہے ان سبھی سے اگر مس کمیونکیشن کیا ہے تو اپنے آپ میں ہی ایک افنس ہے اور اس کا پھر ان کو خامیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے کانونی طور پر حالانکہ ابھی انہوں نے کہا خود سکار کیا ہے کہ ہم مس کمیونکیشن ہے اور میں نے جو جواب دیا ہے گاروپرنوں کا آگے بھی ہم ڈیٹیل جانکاری دیں گے اور بہت سمبہ امید ہے کہ ہماری بات پر بھروسہ کرے گی سرکار کرتی چلیے بہت بہت شکریہ آتول پرطاب سنگھ تمام اس جانکاری کے لیے دھرمیندر چودروی تمام اس جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا لیکن اس بیچ یہ بڑی بات ہے کہ اگر مس کمیونکیشن نہیں ہٹتا ہے تو بابا رامدیو کے لیے ایک بڑی مصیبت ضرور ہو سکتی ہے فلال کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت